سوارٹ سکسٹین کی سٹارٹنگ میں ہمیں ہینا دکھائے گئی جو کہ بہت زیادہ سیڈ ہے کیونکہ اب اس کے پاس صرف آٹھ دن بجے ہیں کرس بریک کرنے کے لیے لیکن وہ تب بھی جن کو سچائی نہیں بتا پا رہی ہے اس لئے ہمیں بتانے لگی کہ میں اس لئے جن کو کچھ نہیں بتا پا رہی ہوں کیونکہ اب فائنلی وہ مجھے دیکھ کر سمائل کرنے لگا ہے میری فکر کرنے لگا ہے اور وہ جب جب میرا نام پکارتا ہے تو تب میری ہارٹ بیٹس فاسٹ ہو جاتی ہے اس لئے میں نہیں چاہتی کہ کرس کا بتا کر میں جن کو خود سے دور کر دوں کیونکہ اب میں کنفرم ہوں کہ میرے دل میں صرف وہ ہے اور پھر اداس ہو کر سوچنے لگی کہ شاید اب میری خوشی صرف یہی تک کی تھی یعنی اب میں بہت جلد ہمیشہ کے لئے ڈاگ بن جاؤں گی اور یاد کیا کروں گی وہ سبھی مومنٹس جو جو میرے جن کے ساتھ کے ہیں کہ تب دوسری طرف ہمیں جن دکھایا گیا جس نے ہینا کو آتے ہوئے دیکھ لیا اس لئے جب جیسی یہ دونوں الگ الگ سائٹ تھے اور جن ہینا کو وہی سے ہلو کر رہا تھا یہ بولتے ہوئے کہ آپ وہی رکوں میں آتا ہوں کہ تب اسے ایک سسپیشیس آدمی دکھا جو کی ہینا کی طرف بڑھ رہا ہے اس لئے جن کو لگنے لگا کہ کہیں یہ ہوان کا بھیج ہوا آدمی تو نہیں ہے اس لئے جن ترنت ہینا کے پاس بھاگتا ہوا آیا اور فائنلی اسے حق کر لیتا ہے ہینا شوک ہوئی تھی اور جب جیسی اس آدمی نے جن کے شولڈر پہ ہاتھ رکھا تو تب جن نے ڈائریکٹ کافی زور سے اس آدمی کا ہاتھ موڑ دیا بچارے کافی بری طرح چلانے لگے اندین ریویل ہوا کہ یہ تو ہینا کے فادر ہے اس لئے ہینا انہیں دیکھ شوک رہ گئی کہ فادر آپ تو یہ سن جن بھی سپرائز رہ گیا کہ کیا فادر تو تب وہ بولتے ہیں کہ ہاں فادر جن نے انہیں سوری کیا یہ بتا کر کہ مجھے لگا کہ آپ کوئی سٹاکر ہو کیونکہ آپ ہینا کو فالو کر رہے تھے تو یہ سن ہینا پوچھنے لگی کہ کیا آپ مجھے فالو کر رہے تھے تو تو وہ بتاتے ہیں کہ ہاں تمہیں سپرائز دینے کے لیے اور پھر جن سے پوچھتے ہیں کہ ویسے کیا تم وہی لڑکے ہو جس کی وجہ سے میری بیٹی پرابلم میں فسی ہے تو یہ سن ہینا جلدی سے انہیں چپ کرانے لگی تاکہ وہ کرس والی بات نہیں بتا دیں لیکن وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو چکے تھے جن کو بھی سمجھ نہیں آیا کہ آخر یہ کہنا کیا جا رہے ہیں اس لئے ہینا انہیں جیسے تیسے اپنے ساتھ لے کر جانے لگی جن سے یہ بول کر کہ میں کل آپ سے سکول میں بات کروں گی آفیتہ بھی یہاں سے چلی جاتی ہے والا ہم نیکٹ سین میں ہم ان دونوں کو ساتھ میں دیکھتے ہیں جہاں ہینا نے سب بتا دیا کہ جن کو کرس کے بارے میں پتا نہیں ہے تو تب فادر حیران ہوئے کہ تم نے ابھی تک اسے کچھ بتایا کیوں نہیں جبکہ پتا ہے نا کہ اب تمہارے پاس کم ٹائم بجا ہے تو یہ سن ہے نا اداس ہو جاتی ہے اس لئے فادر نے پیار سے سمجھایا کہ جب میں تمہاری مام کے ساتھ فالن لوف ہوا تھا اور تمہاری مام نے مجھے اپنے کرس کے بارے میں بتایا تھا تو تب مجھے بھی یقین نہیں آیا تھا کہ کیا سچ میں ایسا بھی ہوتا ہے لیکن جب جیسی میں نے تمہاری مام کے ہاتھ ناوٹس کیے جو کی شیک ہو رہے تھے یعنی ویسے تو وہ فل کانفیڈنٹ میں بیٹھیں تھی لیکن میں نے فرس ٹائم انہیں نروس ہوتے ہوئے دیکھا تھا تو تم میں سمجھ گیا تھا کہ یہ بات کوئی مزاق نہیں اس لئے میں نے تمہاری مام کو سمجھا انہیں ایکسپٹ کیا اور ان سے شادی بھی کی کیونکہ میں انہیں سچا لوف کرتا ہوں اس لئے ٹھیک اگر ایسا ہی کیس تمہارے اور تمہارے اس دوست جن کے بیچ ہے تو تم اسے سب بتا دو مجھے بلیو ہے کہ وہ تمہاری سیچویشن سمجھے گا کیونکہ میں نے ناوٹس کیا کہ وہ شریف ہے ساتھی اس کو تمہاری فکر بھی ہے تو یہ سنو ہینہ کچھ سوچنے لگی کہ تب ہی ہینہ کے فادر ہینہ کو روز دیتے ہیں اس کی فرسٹ کس کا کانگریٹس بولتے ہوئے کہ تب ہی وہ روز ٹوٹ گیا اس لئے ہینہ ہسنے لگ جاتی ہے اور پھر بس ایسے ہی ہینہ نے ایک اچھا ٹائم اسپینڈ کیا اپنے فادر کے ساتھ ویل ام نیکٹ سین میں دکھایا گیا کہ ہینہ واپس گھر آ چکی ہے اور جب میسیج پر جن سے پوچھ رہی تھی کہ کیا آپ گھر پہنچ چکے ہو تو تب جن نے بتایا کہ ہاں اور پوچھتا ہے کہ اور آپ یعنی کیا آپ صحیح سے گھر پہنچ گئی تو تب ہینہ جن سے باتیں کرنے لگی کہ تب ہی اسے انو نمبر سے اس کے کپڑوں کی فوٹو آئی جو کی ہینہ کے ہوان اٹھا کر لے گیا تھا ساتھ میں لکھا تھا کہ ٹھیک گیارہ بجے مجھے اس ایڈرس پہ آ کر ملو ورنہ میں سب ریویل کر دوں گا اس لئے یہ ریٹ کر ہینہ کافی بری طرح ڈرنے لگی کہ یہ آخر کون ہے اس لئے ٹائے اور یونہ کو بھی آ کر اس سب کے بارے میں بتا دیتی ہے یہ پوچھتے ہوئے کہ اب میں کیا کروں تو یہ سن وہ دونوں سپرائز رہ گئے جس کے بعد اب دکھایا گیا کہ یہ تینوں پریشان ہے کہ آخر کون ہینہ کے کپڑے لے کر گیا تھا اور اب اسے کیا چاہیے تو تب ہینہ اور زیادہ ڈرنے لگی یونہ بولتی ہے کہ اب اس چیز کا پتہ تو ہمیں تب ہی چلے گا جب ہم اس کی بلائی لوکیشن پر جائیں گے اور پھر ٹائے اور یونہ ہینہ کو ہمت دینے لگے کہ تم ڈروں مت ہم ہے نا تمہارے ساتھ اور بس پھر ہونا کیا تھا یہ تینوں ہوان کی بھیجی لوکیشن پر پہنچ گئے جو کی ایک کھنڈر ہے اس لئے ہینہ کو یہاں آتے ہوئے اور زیادہ ڈرنے لگا لیکن وہ تب بھی حمد کر کے اندر گئی اور پھر جب یہ تینوں سٹیٹس پر آئے تو تب ٹائے اور یونہ ہاتھ میں ماننے کے لئے کوئی نہ کوئی سمان بھی اٹھا لیتے ہیں کہ تب اچانک اوپر کی طرف سے ڈاک کی آواز آئی اس لئے ہینہ سب سے اوپر والے فلور پہ چلی گئی تو وہیں ٹائے اور یونہ چھپ گئی یہ دیکھنے کے لئے کہ آخر وہ پرسن کون ہے جس نے ہینہ کو یہاں بلایا ہے اور پھر فائنلی ہوان سامنے آیا جس نے پہلے تو ہینہ کو اس کے کپڑے فیک کے دیا یہ بول کر کی یہ تمہارے ہینہ اور پھر تب ہی ہینہ کے کلوز ہو کر اسے سمیل کرنے لگا یہ بولتے ہوئے کی عجیب بات ہے کہ تمہارے اندر سے ڈاک کی سمیل نہیں آ رہی اور پھر تب ہی ہوان نے ڈاک فوڈ نکال کر ہینہ کو دکھایا تاکہ ہینہ اسے کھا سکے بٹھ ہینہ ایسا کرتی نہیں بلکہ پوچھنے لگی کہ آخر تم کون ہو جس پر ہوان بولا کہ سبر رکھو سب پتہ چل جائے گا اور پوچھتا ہے کہ ویسا کیا سچ میں جن کو تمہارے اس کرد کے بارے میں نہیں پتا تو یہ سن ہینہ اور زیادہ شوق رہ گئے کہ تم جن کو کیسے جانتے ہو تو تب ہوان ہسنے لگا ہینہ سے یہ بولتے ہوئے کہ میں بہت جلد پوری دنیا کو تمہارے اس فیملی کرس کے بارے میں بتانے والا ہوں کہ تم اور تمہاری سسٹر آفٹر کس رات میں ڈاگ میں چینج ہو جاتی ہو تو یہ سن ہینہ گھبرا کر بولی کہ ہاں ٹھیک ہے جاؤ بتا دو سب کو کوئی بھی تمہاری بات پر یقین نہیں کرے گا تو تب ہوان نے جواب دیا کہ میں ایسے تھوڑی نہ سبی کو بتاؤں گا یعنی میرے پاس پروف ہے اور پھر تب ہی اس نے ایک ویڈیو ہینہ کو سینٹ کی جسے جب جیسی ہینہ نے دیکھا تو وہ شوق رہ جاتی ہے کیونکہ یہ یونہ کی تھی جس میں وہ صاف دکھ رہی تھی ڈاگ میں چینج ہوتے ہوئے جسے یونہ کے ایکس بوائی فرن نے ریکارڈ کیا تھا چھپ کر ویل یہاں ویڈیو تو ہمیں دکھائی نہیں گئی پر بس ویڈیو کے بارے میں بتایا گیا ہے تو یہ سنتائے اور یونہ یہ دونوں بھی شوق رہ گئے ہوان بتاتا ہے کہ میرے پاس ایسے کئی سارے پروف ہیں جو مجھے تمہاری بہن کے ایکس بوائی فرن نے دیئے ہیں اور پھر اپنا پلان بتانے لگا کہ میں بہت جلد ان سبی ویڈیوز کو پبلک کرنے والا ہوں ساتھ ہی جن کو بھی ویڈ پروف اس بارے میں بتاؤں گا کہ اس کی گرل فرن ایک ڈاگ ہے پھر دیکھنا اس کے کیا ریاکشن ہوگا انٹ تمہیں تو پتا ہے نا کہ وہ ڈاگ سے کتنا زیادہ ڈڑھتا ہے اس لئے میں اس بات کا بتا کر اس کے سامنے کافی سارے ڈاگ چھوڑ دوں گا یہ بولتے ہوئے کہ جاؤ ڈھونڈ کر دکھاؤ ان سب میں سے اپنی گرل فرن اور پھر تب ہی یہ سب کہہ کر زور زور سے ہسنے لگا ہینا کہتی ہے کہ تمہیں آگر کتنے پیسے چاہیے یہ سب نہیں کرنے کے تو تب حوان بولا کی تمہارے اکانڈ میں جتنے بھی پیسے ہیں سب لے آؤ ساتھی اپنی بہن کے اکانڈ میں سے اپنی بہن کے فرنڈ کے اکانڈ میں سے بھی اور اپنے پیرنٹس کے اکانڈ میں سے بھی پھر میں امانٹ دیکھ کر ڈیسائٹ کروں گا کی آخر مجھے ویڈیوز پوسٹ کرنی چاہیے کہ نہیں یا پھر مجھے کتنے دن تک اپنا موہ بند رکھنا ہے اس لئے ٹھیک بارہ بجنے سے کچھ دیر پہلے یہاں سارے پیسے لے کر آ جانا پر ان دونوں نمونوں کو اپنے ساتھ مت لانا جو وہاں چھپے ہوئے ہیں اور پھر تب ہی ہستوے یاد سے چلا گیا ہینا کافی زیادہ بری طرح ٹوٹ چکی تھی اس لئے وہیں نیچے بیٹھ کر رونے لگی کہ اب کیا ہوگا تو تب اس لئے گیونہ نے اپنی بہن کو چھپ کر آیا کہ تم ڈروں میں سب ٹھیک ہو جائے گا تو وہیں ٹائے ہوان کے پیچھے پیچھے بھاگا اسے پکڑنے کے لئے پھر دکھایا جاتا ہے کہ جب ہوان بائیک پہ تھا انٹ ٹائے اپنی کار میں تو تب ٹائے نے کافی کوشش کی ہوان کا پیچھا کرنے کی لیکن ہوان چھوٹی جگہ سے نکل کر بھاگ گیا اس لئے ٹائے اسے پکڑ نہیں پاتا بلکہ بس یہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میں نے اس لڑکے کو کہیں دیکھا ہو ویل اپ نیکٹ سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ یونہ واپس گھر آ کر کافی بری طرح رو رہی ہے یہ بات جان کر کہ اس کے ایکس بائی فرینڈ نے ویڈیوز ڈیلیٹ نہیں کی تھی بلکہ اس کے پاس ابھی بھی وہ سب ہیں جنہیں اب وہ دوسروں کو دے رہا ہے اس کی فیملی کو ایکس فوز کرنے کے لئے تو تب اس لئے ہینا یونہ کے پاس آ کر اور اپنی بہن کو چپ کرانے کی کوشش کرنے لگی کہ تب ہی ان کے پیرنٹس بھی یہاں آ گئے جو کہ کافی زیادہ پریشان تھے کہ آ کر چل کیا رہا ہے جس کے بعد اب دکھایا گیا کہ ہوا نے ٹریلر ویڈیو اپلوڈ کی جس میں وہ صاف صاف ہینا کے بارے میں بتا رہا ہے کہ ہینا نام کی سکول ٹیچر رات میں ڈاگ میں چینج ہو جاتی ہے تو وہی یونہ کا ایکس یونہ کے بارے میں سبھی کو بتا رہا تھا کہ کیسے جب میں نے یونہ کو کس کی تھی تو وہ ڈاگ میں چینج ہو گئی تھی ہوا لازٹ میں بولا کہ میں بہت جلفل ویڈیو بنا کر آپ کو اس سٹوری کی سچائی بتاؤں گا تب تک آپ سبھی ویٹ کیجئے تو تب اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہینا کی پوری فیملی پریشان ہونے لگی موم کو گصہ آیا کہ مجھے یونہ کے ایکس سے اپنی نظروں کے سامنے ویڈیوز ڈیلیٹ کرانی چاہیئے تھی لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اتنے سارے پیسے لینے کے بعد بھی ویڈیوز ڈیلیٹ نہیں کرے گا تو تب یونہ سبھی سے سوری بولنے لگی کیونکہ اگر وہ اپنے ایکس کو کرس کے بارے میں نہیں بتاتی تو آج یہ دن نہیں دیکھنے پڑتے تو تب موم اسے سمجھاتی ہیں کہ اس میں تمہاری کوئی گلتی نہیں تو پھر تب ہینا نے اپنی ریکارڈنگ کا بٹن پریس کر کے سبھی کو سوری کیا جس کو سبھی لوگ دیکھنے لگے اس لئے موم نے اسے بھی سمجھایا کہ اس میں تمہاری بھی کوئی گلتی نہیں اس لئے زیادہ سوچو مت اور پھر بولنے لگی کہ ہمارے پاس کل کا دن ہے تب تک ہم ضرور کچھ نہ کچھ ضرور کر لیں گے والا اب نیکٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہینا اتنی زیادہ ٹینشن میں آ چکی ہے کہ رات سے سوئی نہیں کیونکہ اسے بہت زیادہ ڈل لگ رہا ہے تو وہیں ہمیں سکول سین دکھایا گیا جہاں سبھی سٹوڈنٹس ٹائم سے سکول آئے سبھی ٹیچرز بھی آ چکے تھے صرف ہینا کو چھوڑ کر یعنی اس کی ڈیسک کھالی تھی اس لئے جن پریشان ہوا کہ آخر مس ہینا آج سکول آئی کیوں نہیں ہے اس لئے اس نے سوڈن سے زبارے میں پوچھا تو تب سوڈن نے بتایا کہ ہینا کو فیور ہے اس لئے اس نے اپلیکیشن سینٹ کر کے آج کی چھٹی لی ہے تو یہ سن جن پریشان ہونے لگا کہ کیا مس ہینا کو فیور ہے اور پھر جب جیسی سٹراف روم سے باہر آیا کہ تب ہی اسے چویول کا دوست مل گیا جو کی باتوں باتوں میں بتا دیتا ہے کہ سر میں کوکو کو کھانا کھلا رہا ہو جن پوچھتا ہے مطلب یعنی کہاں ہیں کوکو تو تب اس نے بتا دیا کہ یہ رہا تو یہ دیکھ جن کے ہوش اڑ گئی کہ اس کا ملک کوکو ایک گیمنگ کریکٹر ہے اس لئے جن نے تب ہی چویول کو بات کرنے کے لئے بلایا اور اس سب کی وجہ پوچھی کہ جب کوکو ایک گیمنگ کریکٹر ہے تو وہ ڈاگ کون تھا جسے تم گھلاتے تھے چویول کافی بری طرح ڈرنے لگ جاتا ہے کہ اب بھلا میں کیا رپلائے دوں اس لئے کہتا ہے کہ ایکچلی انکل میرے دوست نے اپنے ڈاگ اینڈ گیمنگ کریکٹر دونوں کا ہی نیم کوکو رکھا ہوا ہے اس لئے آپ کو مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہوگی یعنی جس ڈاگ کو میں گھلاتا ہوں وہ میرے دوست کا ڈاگ کوکو ہی ہے تو یہ سن جن نے ایک بار پھر چویول کی باتوں پر بریلیف کر لیا اور یہاں سے چلا گیا تو تب جا کر چویول نے چین کی سانس لی ویلم نیکٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جن سوپ بنا کر ہینا کے گھر کے باہر لٹکا کر گیا ہینا کو یہ میسیج پر کہہ کر کی مجھے پتہ چلا کہ آپ کو فیور ہے اس لئے میں نے آپ کے گھر کے باہر سوپ رکھا ہے آپ اسے لے لو اور جلدی ٹھیک ہو جاؤ تو وہیں دوسری طرف ہمیں ہینا دکھائی گئی جس سے بلکل بھی کسی چیز کا ہوش نہیں ہے یعنی وہ صدمے میں جا چکی ہے اس لئے کچھ بھی کھا پی نہیں رہی تھی ہینا کی بہن یونہ بہت سمجھاتی ہے کہ تم پلیز ایسا مت کرو یعنی تھوڑا تو کھالو لیکن وہ مانتی نہیں ہے اس لئے یونہ نے اپنی چھوٹی بہن کی ایسی حالت دیکھ کر رونا شروع کر دیا یہ بولتے ہوئے کہ کاش میں نے کبھی اپنے ایکس کو ڈیٹ نہیں کیا ہوتا تو آج مجھے اینڈ میری فیملی کو یہ دن نہیں دیکھنے پڑتے تو تب ہے نا اپنی سسٹر کو چپ کرانے لگی کہ پلیز آپ رو مت لیکن یونہ چپ ہوتی ہی نہیں اور بس پھر یہ سین یہی کٹ ہوا اور ہمیں یونہ کے ایکس یعنی سانگ کو دکھائے گیا جو کی ایک بار پھر اپنے سبھی پیسے ہار چکا ہے اس لئے جب پریشان ہو کر باہر جا ہی رہا تھا کہ تب ہی دور کے باہر اسے یونہ کے پیرنٹس دکھے جنہیں وہ پہچان گیا اس لئے تب ہی واپس گھر کے اندر بھاگ گیا یونہ کے پیرنٹس بہت بولتے ہیں کہ دور اپن کر دو ونہ اچھا نہیں ہوگا لیکن جب وہ مانا نہیں تو تب اس لئے وہ اسے توڑنے لگے سانگ نے دھمکی دی کہ میں پولیس کو بلا رہا ہوں تو تب ٹائی ونڈو میں سے جھاگتے ہوئے بولنے لگا کہ ایک چور پولیس کو کیسے بلا سکتا ہے یعنی اگر پولیس آئی تو تم الٹا خود فت جاؤ گے اور پھر تب ہی ونڈو توڑنے کی کوشش کرنے لگا ہینا کے ڈیڈ نے ویلڈنگ سٹارٹ کر دی جس کی وجہ سے فائنلی دور اپن ہو گیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ سانگ کو باندھا ہوا ہے جہاں پہلے ہینا کی مدل نے اپنی بھڑاس نکالی سانگ کو الٹا سیدھا بک کر کہ تم ایسے کیسے کر سکتے ہو اور پھر بعد میں ڈیڈ بھی آٹ آف کنٹرول ہونے لگے سانگ کو مارنے کے لیے لیکن انہیں روک دیا گیا ٹائی نے ایک باکس نکالا جس میں ٹوچر کرنے کے لیے سمان ہے یہ کہتے ہوئے کہ اگر تم نے ہمیں اس یوٹیوبر کا ایڈریس نہیں بتایا جس کو تم نے ویڈیوز دی ہیں ہینا کی پیرنٹس بھی پوری تیاری سے آئے تھے یعنی سانگ کتنی بھی آگے کیوں نہیں بھاگ گیا ہو پر انہوں نے تب بھی ایزلی اسے پکڑ لیا جس وجہ سے سانگ ہینا کی مدل کو دیکھ کر کافی زور سے چلانے لگا اور پھر تب بھی اپنا فیس دوسری سائٹ کر لیتا ہے جہاں ڈیڈ جو کی آنکھ مار رہے تھے اس لئے سانگ انہیں دیکھ اور زیادہ ڈرنے لگا پیرنٹس نے وارن کیا کی تم ہم سے بچ نہیں پاؤگے اس لئے اچھا رہے گا کی تھکنا بن کر دو اور پھر تب ہی یہ تینوں دوبارہ سے سانگ کو پکڑ کر اس کے اپارٹمنٹ لے آئے جہاں اس بارے ان سبی نے اسے ٹائٹلی باندھا ڈیڈ نے جیسے تیسے سانگ کی فنگرز اپن کی جس کی ہیلپ سے یہ لوگ سانگ کا موبائل انلوک کر لیتے ہیں جس کے اندر ہوان کی چیٹس تھی اس لئے ٹائو بولا کی اس یوٹیوبر کا ایڈرس مل چکا ہے اس لئے چلو اب وہاں چلتے ہیں اور پھر تب ہی یہ تینوں یہاں سے جانے لگے مگر موم نے سانگ کو بھی ان کے ساتھ لینے کو بولا کیونکہ یہ ان کے کام آ سکتا ہے ویلپ نیکٹ سین میں ہم ہینہ کی انہی تینوں سٹوڈنٹس کو دیکھتے ہیں جو کی سکول گیٹ پر ہوان سے ملی تھی اس لئے ہوان کی ویڈیو دیکھنے کے بعد شوق ہو کر کہنے لگی کہ یہ تو وہی انکل ہے نا جو کی مس ہینہ کے بارے میں پوچھ رہے تھے تو تب ان کی اس بات کو جن بھی سن لیتا ہے جو کی بوگیوم کے ساتھ آ رہا تھا اس لئے وہ ترنت ان کے پاس آ گیا ویڈیو دیکھنے لگا جو کی وہی والی ہے جس میں ہوان ہینہ کے ڈاگ کرس کے بارے میں بتا رہا ہے کہ ہینہ رات میں کیسے ڈاگ میں چینج ہو جاتی ہے جس کی اصلیت وہ بہت جل ریویل کرے گا اس لئے یہ سب دیکھ جن کے ہوش اڑ گئے کی آخر چل گیا رہا ہے اور بس پھر اسی سین کے ساتھ پارٹ سکسٹین یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے